ہی کٹے ہی ہوتی ہیں کس وقت بندھن سے چھوٹے کس وقت سرشکتی مطبع برماتنی شرامائنما کا پاٹھ بند ہو اور کس وقت ہم بات چیت کرنی شروع کریں دو باتیں میں نے عرض کری نا ویوی اکتی مجھے کیوں پسند ہے کیوں مجھے پریہ ہے اس لئے پیچھے صادق ویٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں جیسے سینما ہال کی پکچر ختم ہوئی تو باہر نکلتے ہی کیا حل ہوتا ہے پلکل ایسا ان دیویوں کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ اندر جاپ ہو رہا ہے نہیں بس سمجھ ڈھونڈتی ہیں اور بات کتنی شروع کر دیتی ہیں میں ایسوں کو کیسے اچھا کہوں میں ایسوں کو کیسے صادق مانوں کسی کو پتہ نہیں گھر زندہ پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا لیکن باتیں کر رہے ہیں تنک سوچو دیویو سچنا سوامی جی مہراج کی یہ پرارتھنا نیویتن آپ ہر وقت جاپ کرو اسی لئے نہ نہ جانے کس وقت پران نکل جائیں باتیں کرتے کرتے پران نکل گئے تو اسی دھنگ کی فوٹو کھچے گی اسی دھنگ کی فوٹو آپ کی آئی گی جیسے آپ نے کھچوائی ہے مسکراتے ہوئے تو مسکراتی فوٹو آئے گی روتے ہوئے تو روتی فوٹو آپ کی باتیں کرتے ہوئے ہی ملتے ہو گئی تو سمجھ لیجئے گا کوئی ایسا ہی جنم ملے گا جہاں خوب باتیں ہی باتیں کرنے ہوں گے خوب باتیں ہی باتیں کرنے ہوں گے نام کی کمائی سبرتھا چلی گئی جنم کے لئے پنر جنم کے لئے مہربانی کر کے دیویے سجنوں ہمارا تو انشاثنی یہی ہے جبکہ ادھرکتخم اور کچھ نہ بولیں بس آج پر درشن دیکھنے کے لئے جاؤ گے ضرور جاؤ ایک مکہ پہ رام رکھیے دیکھئے ویسا کچھ آنکھوں سے دیکھنا ہے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں لکھا ہے پڑھ لیجئے گا بس مکہ میں رام رکھیے گا تو کمائی بھی ساتھ ساتھ ہو گی اور جو کام آپ جسے ارض کیا گیا ہے وہیں بھی پورا ہو جائے گا درشنہ کی چرچہ چل رہی ہے ساتھ شنو چرتروں میں کبھی بوڑی نہیں ہوتی درشنہ کبھی ترپت بھی نہیں ہوتی جو صدہ اتپت رہتی ہے اس کو درشنہ کہا جاتا ہے پچھلے ساتھ شنو میں آپ جنے ایک بردھا کی چرچہ سنی تھی جو کچھ کھانے کے لیے کسی لالہ کی گھر میں گئی ہے لالہ کا سب کچھ کھا گئی ہے یوں سمجھے گا کہ لالہ کو بھی کھا جائے گی اسے ایسا ہی لگا بھاگتا ہوا سنت مہاتما کے پاس گیا ہے یہ بردھا ہے ایسا لگتا ہے میرے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ کھا گئی یہ مجھے بھی کھا جائے گی اس کو دیویو سنجنو ترشنہ کہا جاتا ہے جو کبھی نہ پوڑی ہو جو کبھی بوڑی نہ ہو ہمیشہ جوان شریر کیسا بھی ہو اس سے کوئی اسے فرق نہیں بڑھتا یکنے ترشنہ اندر صدا یبتی ہی رہتی ہے دارونی ہی رہتی ہے صدا جوان ہی رہتی ہے چرچا اس طرف مڑی تھی یہی ترشنہ یہی لوپ یدی پرماتما کے ساتھ جڑ جائے تو اتھار ہو جائے تو کلیان ہو جائے کچھ بھی تیویو سنجنو اچھائی ہے یا برائی شاستر کی باتیں ایک کتنی سندر ہے اچھائی ہے یا برائی جڑھ ہے یا چیتن کچھ بھی چیز یا دی پرماتما کے ساتھ جڑ گئی تو اس کا کلیان اس کا ادھار ہو کے رہے گا جڑھ ہے تو چیتن ہو جائے گی چیتن ہے تو اس کا صدھار بھی ہو جائے گا اور اس کا ادھار بھی ہو جائے گا اتیب جو کچھ کرو سب برماتما کے لیے کرو تھاکر کہلے آٹا پسوانا آٹا خریدہ ہے کس لیے تھاکر کے بھوجن کے لیے تھاکر کے بھوگ کے لیے گھرا کے بنایا تھاکر کے بھوگ کے لیے بنایا جا رہا ہے اس کے بعد بھوگ لگایا تھاکر کو بھوگ لگایا جا رہا ہے آپ کیا کھا رہے ہو ہم تھاکر کا دیا پرسات کھا رہے ہیں بس اتنی سی بات سمجھ میں آگئی تو ادھار ہو گیا کلیان ہو گیا شب ہے اشب ہے کچھ بھی ہے درگن ہے سدگن ہے اسے پرماتنہ کے ساتھ جوب دیچی ہے لوگ درگن ہیں بڑا بھاری درگن ایسا درگن کام کرو تو کچھ منٹوں کے لئے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یکتی کامی ہوتا ہے تو کچھ منٹوں کے لئے کروڈی ہوتا ہے کروڈ کا دورہ پڑھتا ہے ختم ہو گیا دورہ کروڈ ٹھیک ہو گیا آپ شانت ہو جاتے ہو لوگ تو چوبی سو گھنٹوں سر پر سوار رہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا ایسا درگن آج پرماتنہ کے ساتھ جوڑیں تو کیا ہوتا ہے ایک اکھیات ڈاکو درجن سنگھ کی بات شروع ہوئی تھی آج ساتھ جنہوں ختم نہ ہو پائی تو کلیس سے ختم کر دیں گے کلیس چرچہ کو اور آگے جاری رکھ کے تو اس کو ختم کریں گے ککھیات ڈاکو ہے درجن سنگھ لوگ نام سے ہی گھبراتے ہیں تو شکل دیکھ کے کیا حالت دھوکتی ہوگی لوگوں کی اس کا نام ہی اتنا بھی آوے ہے اتنا فائٹنگ ہے آدمی نام سے ہی گھبراتا ہے آج بہتنا ڈاک کم آ رہا ہے کہیں پر کچھ کہیں انکمی رہ گئی ہوگی اتیب سمانیتہ آج تک کبھی پکڑا نہیں گیا آج پولیس پیچھے لگ گئی ہے کوئی اور جگہ چھپنے کو نہیں ملی تو ایک مندر میں دیکھا لوگ بہت کٹھی ہوئے ہیں یہاں میرے لئے چھپنا آسان ہو جائے گا ست سمکھ رہا تھا ایک کتھا بات سے کتھا کر رہے تھے وہیں دوبک کے درجن سنگھ بیٹھ گیا ہے ہاتھ بھی تو لاتھی ایکن اس کو بھی ساتھ لیٹا لیا ہوگا اپنے تاکہ کسی کو دکھائی نہ دے لیے لاتھی کتھا کا ویشی تھا دے گئے سجنوں ماں جسو مطی کنہیا کو کس پرکار سے سنگار کرتی ہے کتنے سندر اور کتنے قیمتی کپڑی پہنواتی ہے سجاتی ہے ابھوشن اس وقت پتہ نہیں کتنے لاکھوں کے ابھوشن ہوتے ہوں گے جو کنہیا کو پہنائے جاتے ہیں شنگار کیا جاتا ہے گنہیا کا کتھا باشک برہمن آج یہ چرچہ کر رہے ہیں سمانی وقتی کوئی صادق ہوتا تو یہ سب کوئی سنکے تو اس کے من میں پرماتما کے پتی شردہ اتپن ہونے چاہیے تھی لیکن درجن سنگھ تو ایسا نہیں ہے کوئی شردھالو نہیں ہے صادق نہیں ہے کوئی بھکت نہیں ہے ڈاکو ہے اتائی وہیں بیٹھے بیٹھے من میں آ رہا ہے ایک ہی بالک کو یہ دی لوٹ لیا جائے تو پھر زندگی میں کبھی مجھے ڈاکا پاتنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مندار ہے اپنے کام کے لئے پکا کوئی دکھا وہ نہیں کوئی دمب نہیں کسی پر کرکا جو من کے بھاہو آئے بہی وہ کہہ رہا ہے ایک ہی بالک کو یعنی زندگی میں لوٹ لوں گا اس کے بعد پھر مجھے کبھی لوٹ مار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی ڈکائی تھی اوشکتہ نہیں پڑے گی انتظار کر رہا ہے کب کا تھا ختم اسے اور کوئی چیز سننے میں کوئی انٹریسٹ کوئی رچھی نہیں ہے لوگ اپنے اپنے کتھا سنن کے چلے گئے اٹھا برہمن بھی اپنی پوٹھی تھیا دی جو کچھ چڑھا ہوای تھیا دی چڑھا ہے اس کو اکٹھا کر رہا ہے پوٹھی سمیٹ رہا ہے بند کر رہا ہے اسی وقت جیس ہے اس نے دیکھا نہیں کون کھڑا ہے کون نہیں جاکہ لاتھی سے اکھ مارتا ہے درچن سنگھ اوپر دیکھتے درچن سنگھ سوچوچار برہمن کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہا مہراج یہ ہی ہے سب کچھ یہ پوٹھی سمیٹ آپ لے لیجئے گا یہ آج کا چڑھاوا پھول پھل جو کچھ ہی چڑھا ہے یہ پیسے جو کچھ ہی ہے یہ سب لے لیجئے گا پوٹھی سمیٹ لے لیجئے گا ہاتھ چڑھ آپ مہربانی کر کے یہ لے کے یہاں سے جائیے گا مانو میری جان بچہ ہے اس کا کیا بروسہ